دوستو نمسکار ایسٹر تردیو پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ ورساب راسی والوں کے لیے 2022 کا لوراسی فل ہے دوستو لوراسی فل یعنی کی پریم بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کے بگر جیون سونا اور ویران رہتا ہے اور لوراسی فل جو ہے یعنی کی جو پریم راسی فل ہے وہ یہ پریڈٹ کرتا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت پیار کے لیے کیسا رہنے والا ہے اس راسی فل سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کا لو 2022 میں یا آپ کہلی جی آپ کا پریم کا جو سروپ رہنے والا ہے 2022 میں وہ اچھا رہے اور چیزیں صحیح سے چلیں اور آپ کو اپنے جیون ساتھی یا اپنے لو پارٹنر یا پھر آپ کے گرل فرینڈ یا بوائی فرینڈ سے آپ کو کافی صحیح اور پیار ملتا رہے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا یعنی کی ورسہ وراسی والوں کا لوراسی فل 2022 دوستو اگر 2022 کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو پیار کے مارک پر سملنے کی جرد پڑے گی کیوں کیونکہ اس سال سال کی شروعات میں ہی آپ کی راسی میں راہو گرہ ہیں اور راہو گرہ ہونے سے یہ آپ کے اندر ایک اہم بھاو بنائیں گے اہم بھاو سمجھتے ہیں ایگو بڑھائیں گے آپ کی تو راہو جب ایگو بڑھاتا ہے تو رشتوں میں پریشانیاں لے کر کے آتا ہے تو اس سال آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی ایگو پر کنٹرول رکھنا ہے اور اس سال اپنے لاؤ میٹ کے ساتھ سامنجس سے بٹھانے کی آپ کو پوری کوشش کرنی ہے اور ان کی بات سننی ہے ان کے حساب سے چلنا ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے لاؤ میٹ کی باتوں سنیں دھیان سے سنیں لوجیکل لگیں تو اس کو جرور اپنائیں اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے دونوں کے بیچ میں جھٹ پٹ خٹ پٹ ہونے لگی ہے تو اپنی ایگو کو سانتھ کریں زیادہ جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گرہو کی چالیسی ہے آپ کے رشتے خراب کر ہی دیں گے نہیں تو اس لئے آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے آپ کی راسی سے پنچم بھاو کے جو سوامی ہے بدھگر ہے وہ سور کے ساتھ جو ہے نجر آ رہے ہیں اور اس بات کو یہ انگیت کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس سال جو ہے آپ کو جھگڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کو اگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے جھگڑے ہو سکتے ہیں تو اب آپ کو سالدھان رہنا ہے میں ایسا امید کرتا ہوں کہ آپ سالدھان رہیں گے اور آپ جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ جھگڑنے کی وجہ سے آپ کو مانسک پریسانی ہو سکتی ہے یادی مئی مہا سے لے کر ستمبر مہا تک آپ اپنی ایگو کو کنٹرول رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں علجتے ہیں تو یقین مانیے گا آپ کا دو ہزار بائیس آپ کے پریم جیون کو ایک بہت نئی اچائی دے گا آپ امید نہیں کر سکتے کہ آپ کا لاؤ میٹ آپ کو کتنے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتا ہے اور وہ کرے گا لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو لڑائی بلکل نہیں کرنی ہے اور اسپیشلی جو ہے مئی مہا سے لے کر کے ستمبر مہا تک آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنے ایگو کو کنٹرول کرنا ہے اسی مد جو ہے بدھ گرہ آپ کی راسی پر بیٹھ کر کے سب یوگ بنا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کیونکہ بدھ جو ہے وہ پیار کے گرہ ہوتے ہیں اور جب وہ ایک سب یوگ بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا جو ہے پرنام دیتے ہیں اپریل مہا کے مد کے بعد راہو کا گوچر ہونا اور میس راسی میں پریویس ہونے سے آپ کے اور آپ کے پریمی کے بیچ بہت مجبوط رشتہ بنے گا کیونکہ یہاں جو ہے راہو بھی اونچ میں ہوں گے اور بدھ جو ہے وہ بھی بہت اچھی ستیمہ ہوں گے تو آپ کے جیون میں ایک پیار کی باہار بہے گی یہ بلکل پکا ہے اور آپ اپنے لو میٹ کے ساتھ میں پریمی کے ساتھ میں بہت ہی مجبوط رشتہ دو ہجار بائیس میں بنائیں گے لیکن آپ کو ستمبر تک جیسے میں پہلی بار بار دور آ رہا ہوں آپ کو مئی سے ستمبر تک بہت دھیان رکھنا ہے یہ آپ کے بیچ میں جھگڑا بلکل نہ ہو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت اچھا وقت بتائیں گے بہت بہترین ٹائم آپ کا بیٹیگا ستمبر کے بعد اور رشتے میں جو ہے آپ کافی اماندار رہیں گے آپ کے پریم میں آپ کو کچھ سیماؤں کا دھیان رکھنا ہے اور وہ سیمائیں کیا ہیں وہ سیمائیں ساری وہ ہیں جن کو توڑنے سے آپ اپنے ساتھی کا وشواس کھو سکتے ہیں یا کھو سکتی ہیں تو ایسی کوئی لیمٹ کروس نہ کریں جس سے آپ کے لومیٹ کا وشواس آپ پر سے اٹھ جائے آپ کو اپنے ساتھی کے وشواس کو بنائے رکھنا ہوگا یہاں تھوڑی سی جو ہے تپسیہ سمجھ لیجئے کہ دو ہزار بائیس آپ سے جرور کرائے گا وہ بھی ستمبر تک کرائے گا تو اس کے بعد آپ کو بہت اچھا پرنام یہ دے گا اب بات کرتے ہیں اس سپیشل مہینے کی جس مہینے میں آتا ہے آپ کا ویلنٹائن ڈے یعنی کی فروری تو فروری میں آپ ایک بات دھیان سے سنیے گا اگر آپ واقعی میں اپنی ویلنٹائن کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور آپ ویلنٹائن ڈے منانا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے ہی سوچ سمجھ کر کے یہ دن گجارنا ہے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو ان کو چپ جائے بری لگ جائے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ایک گفٹ دیں جو بھی ان کو پسند ہے وہ آپ کو ان کو گفٹ دینا ہے ان کی منوشتیتی کو سمجھتے ہوئے جو ہے ان کے ساتھ بات کرنی ہے اور جو ہے اپنی ایگو کو سائیڈ میں رکھنا ہے پھر دیکھئے گا آپ کا ویلنٹائن ڈے اب ان لوگوں کی باری آتی ہے ورسہ براسی میں جن لوگوں کے پاس کوئی لومیٹ ہے نہیں یعنی کہ کوئی مطلب ابھی تک کوئی ایسا گل فرینڈ یا بوائی فرینڈ نہیں ہے نہ ہی سادھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے ایک اکٹوبر میں بہت اچھا یوگ بنتا نجھنا رہا ہے بدھ کی وجہ سے اور یہ یوگ جو ہے آپ کو نئے مطروں سے ملوائے گا اور ان مطروں میں سے ایک مطر آپ کا جو ہے لومیٹ بنے گا یا بنے گی آپ جو ہے اکٹوبر نومبر تک پہنچتے پہنچتے دو ہزار بائیس میں ایک بہت اچھا بہت پیارا جو ہے اپنا لومیٹ بنائیں گے اور آپ کو بہت ہی اچھا سپورٹ اپنے پیار سے ملنے والا ہے تو جن لوگوں کے پاس ابھی تک نہیں تھا ایک آکی تھے اکیلے تھے ان کے لیے دو ہزار بائیس کافی اچھی خوشیا لے کر کے آئے گا بہت اچھے سے جو ہے ان کا دو ہزار بائیس کا سپیسلی سپٹمبر کے بعد جو ٹائم ہے وہ پیار کی درستی سے بہت اچھا گجرے گا جو جاتک سادھی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں دو ہزار بائیس میں یہ سوچیں گے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے اور ان کا جو ہے اکٹوبر نومبر میں اکٹوبر کے بعد نومبر دسمبر جنوری یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ان کی سادھی بھی ہو سکتی ہے جو لوگ سادھی سدا ہیں ان کی لیے اسطیتی جو ہے سپٹمبر تک وہی جو مئی سے سپٹمبر تک ہے تھوڑی سی خٹ پٹ بھری رہے گی لیکن اس پورے سال میں جو سادھی سدا جوڑے ہیں ان کے بیچ تھوڑی بہت خٹ پٹ تو رہے گی لیکن پیار کی مجبوطی جبردست رہے گی جتنا بھی وقت یہ خراب وقت آئے گا جتنے بھی راہو کی وجہ سے پرابلم ہوگی یہ سادھی سدا لوگوں کو بہت کام ہونے والی ہے کیونکہ اس کیس میں جب میریج ہو جاتی ہے تو دونوں کے گرہے جو ہے وہ ایک دوسرے پر کام کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو یہ بہت زیادہ سمجھان نہیں ہوگی اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی ہاں لف کی بونڈنگ دو ہزار بائیس میں بنے گی جو لوگ اپنی جو ہے میسیس سے پتنی سے دور رہتے ہیں یا ان کے بیچ میں جھگڑے رہتے ہیں آپ یقین مانیے گا سٹمبر کے بعد میں یہ سب کچھ سانت ہو جانے والا ہے دو ہزار بائیس میں آپ کے لئے اور ایک اچھے پروار کو آپ انجوئی کریں گے اپنی پریتم پتنی جس سے کہ آپ بہت پیار کرتے تھے کسی وجہ سے جھگڑے چل رہے ہیں لمبے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سپٹمبر اکٹوبر دو ہزار بائیس میں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پریم راسی فل لب راسی فل اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا تھانکیو ویری مچ فور وچنگ دس ویڈیو تھانکیو